ہم یہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے ہم یہاں سے عزم لے کر جائیں گے اپنے علاقوں میں کام کریں گے ببنیشتر کی سرزمین سے ہمیں تین پیغام ملا تھا پہلا پیغام اس وقت ہمارے ملک میں عیسائی مشنری اپنے طرز پہ کام کر رہی ہندو مشنری اپنے طرز پہ کام کر رہی ہماری اولاد ہیں وہ نونحال جن کو ہم اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اپنے دل سے اولاد کو ان اسکولوں میں ہم بھیجتے ہیں اور وہ اسکول والے ہمارے ان نونحالوں کو جو اسلام کی فطرت پر اپنی فطرت پر پیدا ہوئے جن کے سینے میں دن کے دل میں ایمان کی روشنی باپ ایمان والا ماں ایمان والی گھر کا ماحول ایمان والا لیکن ہمارا یہ بچہ ہماری کوت سے جب ہندو مشنری میں جاتا ہے جب عیسائی مشنری میں جاتا ہے اور وہاں جا کر یہ بچہ جس کو کچھ پتا نہیں اس سے غیر ایمان والا کام کروایا جاتا ہے رفتہ رفتہ اس کے سینے سے ایمان نکل جائے گا یہی بچہ جب جوان ہوگا اب اس کے سینے میں ایمان کی روشنی باقی نہیں رہے گی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہو ہمارے بچوں کو امنام پیار سے دیں اور آلہ سے آلہ نام تلاش کر کے دیں لیکن وہی بچہ کل جب جوان ہو اس کے سینے میں ایمان نہ ہو تو اس کی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اسکول اسلامی اسکول قائم کریں اسلامی نظام کے تحت اسکول چلائیں تاکہ ہمارے بچے اور ہماری اولاد کا ایمان محفوظ ہو اس کے لئے جو حضرات اسکول چلا رہے ہیں ہم ان سے ایک گزارش کرنا چاہتے ہیں یہاں شاید موجود ہیں جا شکرور کے صلاح الدین بھائی یہاں شاید موجود ہیں موانا عبدالعزیز صاحب جو قرائی میں اسکول چلاتے ہیں یہ لوگ اسکول چلا رہے ہیں اور بھی اسکول قائم کرنے کی ضرورت ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں یہ اسکول صرف اپنے طرز پرنے چلائیں بلکہ ان اسکولوں کو اپنے اکابرین کے ماتحت کر دیں تاکہ ہمارے ایمان پر کبھی حملہ ہو تو ہمارے اکابرین ہماری رہنمائی کر سکیں ہمارے دست کو پکر کر بتا سکیں کہ یہ غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے بہت مسلمان اسکول قائم کرتے ہیں ابھی کٹکک فتحگر میں ایک مسلمان نے اسکول قائم کیا اور اس اسکول میں پہلا گھنٹا پورا ایک گھنٹا غیر اسلامی طرح نہ پڑھوایا جاتا ہے مسلمان بچوں سے شلیہ الفاظ کی زبان سے ادا کروایا جاتا ہے ایم کس نے کیا مسلمان نے چونکہ اس کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں اس کی رہبری کرنے والا کوئی نہیں اس نے اپنے کیوں کسی کو بڑا نہیں بنایا کسی کے ماتحت نہیں رکھا تو یہ خرابی آگی ہے دوسری بات ٹیوشن کا نظام ایسا بنایا جائے کہ وہاں اسکول کی تعلیم بھی ہو دینی تعلیم بھی ہو ایک ایسا نظام ہو جس میں ماشتر بھی آئے جس میں مولنم بھی آئے اور اس کی بھی نگرانی ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماشتر پڑھانے میں کوئی کمی کر رہا ہو مولنم تعلیم دینے میں کمی کر رہا ہو اس کی نگرانی ہونی چاہے جائے اور تیسری چیز ہے مکاتب کا قیام مکاتب پر انشاءاللہ حضرت کی بہت تفصیلی گفتگو ہو مکاتب یہ سب سے زیادہ اس وقت میں اس عمت کی ضرورت ہے میں بہت جسارت کرتا ہوں اور بڑوں کی موجودگی میں یہ کہتا ہوں مکاتب اس وقت فرض عین کا درجہ رکھتے ہیں مکاتب کا قیام اس وقت فرض عین کے درجہ میں ہے کہ ایسے ماحول میں جہاں ہمارے پچوں کا ایمان محفوظ نہیں جہاں ہمارا ایمان محفوظ نہیں ایسے ماحول میں مکاتب کا قیام اور وہ مکاتب پر ایسے ہو جو منظم ہو مکاتب بہت ہے ہوتا یہ ہے کہ مکاتب میں تعلیم ہو رہی ہے کوئی بارعام پڑھ رہا ہے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے کوئی نورانی قیدہ پڑھ رہا ہے اور سالوں سال ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں ریجلٹ نہیں سال میں ایک مرتبہ پرگرام ہوتا ہے اور اسٹیج سے قلیمہ تیبہ سب پچہ پڑھ کے سنا دیتا ہے ہم اور آپ کچھ ہو جاتے ہیں پچے دے کو قلیمہ تیبہ آ گیا لیکن اس نے ایک سال میں کیا پڑھا وہ ریجلٹ نہیں وہ نظام کہاں سے ملے گا دینی تعلیمی بورڈ سے ملے گا دینی تعلیمی بورڈ کے آل انڈیا کے صدر محترم حضرت محتمیم صاحب حضرت مفتی ابو القاسم نومانی دامت پر قاتوہم ہے دارالعلوم سے کسی کو اختلاف ہو دارالعلوم کے محتمیم اس کے صدر ہے اور ایک عظیم شخصیت ہے مدنی خاندان کے چشم و چراح حضرت شیخ الاسلام کے غویہ نور نظر حضرت مانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری وقت نہیں ہے کہ میں ان کا تعارف پیش کروں حضرت مانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت پر قاتوہم بہت بڑی شخصیات آل انڈیا دینی تعلیم پور کے جنرل سیکرٹری ہیں ہم نے اس تنظیم کو اپنے اس صوبے میں بھی قائم کیا اس کا صدر بنایا ہم نے حضرت مانا قاری راشی صاحب دامت پر قاتوہم کو اسی طرح اس کے جنرل سیکرٹری بنائے گئے حضرت مانا زاہی صاحب تلدا دامت پر قاتوہم ہوم یہ حضرات بھی موجود ہیں ہم نے ان کو وقت کی قلت کی وجہ سے موقع نہیں دیا بریحال منصب مقاتب کہ ایک دن کا سبق کیا ہونا چاہیے ایک مہینے کا سبق کہاں تک ہونا چاہیے ایک سال کا کورس کیا ہونا چاہیے یہ نظام کے تحت چلے گا تو پانس سال جب بچہ پانس سال میں آنے لگے اور دس سال میں مکمل دینی تعلیم سے بہرور ہو جائے گا اور ایمان اس کے سینے میں جاگ جائے گا پھر ہی ان اسکولوں میں آپ پھیجئے پھر ان کالجوں میں آپ اپنی اولاد کو بھیجئے یہ انجینئر بنیں گے یہ ڈاکٹر بنیں گے یہ وقیل یہ جج بنیں گے لیکن امت کو دھوکہ دینے والے نہیں بنیں گے چونکہ ایمان بن چکا اگر آپ اپنی اولاد کے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں بنانا چاہتے ہیں تو دینی تعلیمی بورڈ کے تحت ایک نظام کے تحت مقاتب کو قائم کر رہا ہوگا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ دینی تعلیم بورڈ سے جڑھیں آپ خود بزارتے خود مقاتب چلائیں لیکن ان مقاتب کو منظم چلائیں آپ کسی کے ماتحت نہ ہو لیکن اس کو منظم اگر آپ چلاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن عام طور سے ہوتا نہیں ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ منظم مقاتب چلانے کے لیے اب وہ اپنے بڑوں کا سہارا لینا پڑے گا اپنے بڑوں کے ماتحت رہنا ہوگا اپنے بڑوں کے ہاتھوں کو اپنے سروں پر رکھنا ہوگا تب جا کر کامیابی بلے گی پہرحال آج کا یہ پروگرام بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اب ایسی عظیم شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے جس کو دیکھنے کے لیے ہم سب کی نظریں بے تاوہ بے قرار تھیں وہ درمیان میں ہمارے موجود ہیں حضرت رکھ سے سب سے پہلے ہم حضرت کا شکر گزار ہیں کہ حضرت اپنے زوف اور کمزوری کے باوجود ایک فلائٹ مس ہونے کے باوجود دوسری فلائٹ کے لیے اتنے لمبے وقت کا انتظار کر کے ہمیں اور آپ کو کے وقت دیا میں جتنا بھی شکرات پر شکر آدھا کروں حضرت کا یہ کم ہوگا بریال حضرت نے ہماری حقیم سی دعوت کو قبول کیا اور تمام راستے کی صحوبتوں کو برداش کر کے یہاں تشریف لائے اللہ رب العزت بہتر سے بہتر بدلہ اور جزائے خیر عطا فرمائے اب میں بغیر کسی تاخیر کے حضرت سے گزارش کروں گا حضرت والا اپنی قیمتی نسائے سے ہم سامعین کو مستفیز فرمائے سنجید کی کے ساتھ تشریف رکھیں محمد وعلى آله وأہل بيته وصحبه اجمعین اما بعد فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم وقال علیہ الصلاة والسلام ما نحل والدن ولدن افضل من نحل عدب حسن حوکم قال علیہ الصلاة والسلام قابل احترام صدر محترم علماء اکرام بزرگان دین اور اس بستی کے عام مسلمین نوجوانان یہ پروگرام جمع دلمہ کے تحت میں دینی تعلیمی بورڈ کی سرگرمیوں کے حوالے سے تحفظ ایمان تحفظ اوقاف کے عنوان سے مقرر کیا گیا افضلات کو زحمت دی گئی بلایا گیا میں صبح دس وجہ سے اب دس وجنے جا رہے ہیں مسلسل سفر ہی میں ہوں اور یہ سمجھ رہا تھا کہ ہمارے مہمان حضرت مولانا احمد عبداللہ صاحب ان کا خطاب آخری ہونا چاہیے اور کافی ہو جانا چاہیے لیکن بہرحال جب اتنا ان حضرات نے اسرار کیا اور سفر بھی ہوا اور پہنچ بھی گئے یہاں کچھ باتیں اس حوالے سے مزید عرض کر دیتا ہوں اور شاید ضرورت تو نہیں ہے اہم ضروری باتیں سامنے آ گئی ہیں آپ کے ایک بات تو اسکولوں کے حوالے سے یہ عرض کرنا ہے کہ سکول اور مدرسہ ان دونوں مسائل پر علاقے کے علماء کو اکھٹا ہو کر جمع ہو کر کچھ سنجیلگی سے غور کرنا چاہیے کہ ملک کے موجودہ حکمرانوں کی آئیڈیالوجی کیا ہے ان کی ذہنیت کیا ہے وہ کیا پلان کر رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں ہمیں کیا پلان کرنا چاہیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے آج سے پانچ سات سال پہلے دس سال پہلے تک بھی مسلمان اسکول کھولتے اور ڈھنگ سے کھولتے اور اچھی محنت کرتے تو ہم زیادہ مشکل میں نہ ہوتے میں تو کوئی تیس سال سے مسلمانوں کو توجہ دلا رہا تھا کہ مسلمانوں کو ایسے اسکول قائم کرنے چاہیے جو اسلامی میشنری کے طور پر جیسے کرسچن میشنری دو سو سال سے کام کر کے اپنی فکر اپنی سوچ اپنی تہذیب اپنا لباس اپنی وضاقتہ سب مسلط کر دی مسلمانوں ہی پر نہیں ملک کی تمام اقوام تو مسلمان بھی کم سے کم اسلامی میشنری کے طور پر اسکول کھولیں اور اس کے اندر صرف مسلمان ہی آئیں تو اقلیتی ادارے کے بنیاد پر مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں تو وہ وقت گزر گیا اب اس کا چانس نہیں ہے اب جو این ای پی ہمارے سامنے ہے اس کے تحت میں کوئی بھی اسکول اس میں سوائے اسکولنگ کے کوئی دوسرا کام نہیں ہو سکتا یہ وضاحت سراحت کے ساتھ ان لوگ جب یہاں تک کہ جب کرناٹک میں بی جی پی کی حکومت تھی تو باقاعدہ طور پر وزارت تعلیم سے ریاستی وزارت تعلیم سے اسکولوں کو یہ حکم نامہ جاری ہوا تھا کہ اسکول میں جو ایک گھنٹہ بعض اسکولوں میں مذہبی تعلیم دی جا رہی ہے اسے فوری طور پر بند کیا جائے اسکول مذہبی تعلیم کے لیے نہیں اسکول صرف مادرن ایڈوکیشن کے واسطہ تو اسکول میں نہیں ہوگا کیونکہ اسکول ان کے کہنے کے مطابق سیکولر ہے اگرچہ کہ نہیں مگر انہوں نے اس کا نام رکھا ہے کہ اسکول سیکولر ایڈوکیشن کی جگہ ہے لہٰذا یہاں نورانی قائدہ نہیں پڑھا سکتے یہاں پر مذہبی باتیں نہیں سکھا سکتے بچوں کو حالانکہ مہاراشٹر میں اور بہت سی ریاستوں میں اب بھی جیسے مولانا صاحب فرما رہی کہ باقائدہ طور پر بچوں کو سرسوطی وندنہ کرائی جا رہی ہے باقائدہ طور پر پوجہ مورتیوں کی کرائی جا رہی ہے اس کے باوجود حکومت نے سمجھنا چاہیے کہ ناٹک یہ کر رکھا ہے کہ وہ جو بھی کریں ہندو عزم کے تحت میں اس کا نام بھارت یا کلچر رکھ دیا ہے اور ہم جو کرنے جائیں اسے مذہب رکھ رہے ہیں لہذا مذہب پر پابندی کوئی مذہب نہیں بھائی اب وہ جو آپ کیا کر رہے ہیں تو وہ کچھ نہیں وہ تو بھارت کا کلچر ہے اور ہر بھارت ہی کو کلچر سے محبت رکھنا چاہتے اس طریقے سے شرق کو مسلط کرنا چاہتے ہیں ہندوستان کی تمام اقوام تو اب جو سلبس ہے یا اب جو ان کے پاس تعلیم کا نظام ہے اور جو ابھی پورے طور پر نافذ نہیں ہوا لیکن ہونے کے لیے منظور شدہ ہے 22 دسمبر 2022 کو باقاعدہ طور پر پارلیمنٹ کی کیبنٹ کمیٹی نے اس نظام تعلیم کے نافذ ہونے کا اعلان کر گا تو وہ نافذ ہے یہ اور بات ہے کہ کچھ الجنوں کی وجہ سے وہ ابھی اس طرف زیادہ متوجہ نہیں کبھی بھی نافذ ہوگا اور جب بھی نافذ ہوگا اس کے مزیر اثرات سے اور اس کے زہری لیے نتائج سے ہم اپنی نسل کو بچا نہیں سکتے جب بھی ہوگا جہاں بھی ہوگا بازری آستوں میں شروع ہو چکا بازری آستوں میں ابھی نہیں شروع آئے لیکن یہ پورے ہندوستان کے لیے منظور شدہ نظام تعلیم ہے نصاب تعلیم یہ وہی نصاب تعلیم ہے جو پچھتر برسوں سے شانکھاؤں کے اندر کیجی سے لے پی جی تک بھرپور تجربہ کر کے انہوں نے جو نظام چلایا ہے اور ایک پوری اپنی قوم تیار کر لی ہے اسی نظام کو پورے ملک کے بچوں کے لیے انہوں نے لازم قرار دینے کا یہ قانون بنایا ہے تو اب ہمارے جو اسکول ہیں جو غیور فکرمن پہلے تو ہی نہیں سب کمرشل چلائے اس لیے ملت کے بچوں کا کل خاص فائدہ نہیں ہوا اب اگر ہوش بھی آئے گا تو آپ کے لیے نصاب وہی ہے نظام وہی ہے ٹیچر ٹریننگ امتحان 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 یہاں تک اسکولوں کے اندر جو فنکشن ہوتے ہیں یا یہ جو اندرونی پروگرام ہوتے ہیں بچوں کے بچوں کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ایکسٹرا ایکٹیویٹیز اس کو بھی ان کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق کرنا ہے اس کے اندر بھی آپ اپنے مذہب کو نہیں لاسکتے تو خیر اللہ کرے کہ یہ نافذ نہ ہو سکے لیکن یہ سب بنا بنایا تیار معاملہ ہے کسی وقت بھی مسلط ہو سکتا ہے ہم نے اس کے لئے کوئی خاص کوشش ایسی نہیں کی سنجیدہ جس سے اس کو روکا جا سکتا روکتا تو اچھا تھا اس واسطے کے یہ جب انٹرنیٹ پہ ڈالا گیا تھا تو لاکڈون کے دوران میں ڈالا گیا تھا جب علماء کو پتا چلا تو بہت کم ٹائم باقی تھا ہم شروع سے شریک ہیں بڑی بڑی میٹنگ ہوئی دانشوروں کے ساتھ ماہرین تعلیم کے ساتھ علماء کے ساتھ پھر شکوے شکایتیں جو ان کا بڑا ڈرافٹ تھا اس میں سے نکال کر کے ایک چھوٹا سا ڈرافٹ بنا کر کے اسے جلدی جلدی میں پاس کرا لیا اور وہ ہماری شکایتیں سنی ہی نہیں نہیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی گئی پھر یہ لوگ سبا میں منظوری سے روکا نہیں جا سکا پھر اس کے بعد راجیہ سبا سے روکا نہیں جا سکا پھر اس کے بعد یہ باقاعدہ طور پر قانون بن گیا اور شامل ہو گیا اور وہ جو مدد ہوتی ہے اسلاح کی اور ابجکشن کی وہ مدد بھی گزر چکی اس لیے وہ قابل ایک قانون ہے ہمیں اب کیا کرنا ہے اگر مسلمان بھی اسکول کھول نہ چاہتے ہیں اگنائزد ہوگا مسلمانوں کا بھی اسکول لیکن نظام پورا ان کا ہی چلانا پڑے گا اپنا نظام نہیں چلا سکتا اب وہ ٹائم گزر گیا اب میرے نزدیک انگلیش میڈیم یا سرکاری تعلیم کا اسکول اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ نہیں بن سکتا اب نہیں بن سکتا اس کا جو زمانہ تھا وہ بہت پیچھے نکل گئے اب ایک ہی ہے جو آگے مولانا نے بتایا کہ ساب اپنیوشن سنٹرز کے ذریعے سے وہ پرائیوٹ محنت ہوگی اور اس کے اندر اپنے بچوں کو اسکول ایڈوکیشن کی تیاری کراتے کراتے مذہب بھی ان کو سکھایا جائے عقیدہ بھی کھولا جائے ان کے اندر اور اس سے بھی آسان جو چیز ہے وہ مکاتب دینی آئے میرے خیال میں میرے اپنے محدود تجربے میں اب ملک کے مسلمانوں کے لیے اپنی نسل نو کے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کے واسطے سوائے مکاتب دینی وہ جو ایسے پارک بنائے جائیں بچوں کے اور یہ کیے جائے وہ کیے جائیں کاغذی چیزیں ہیں سچا برا مطمانی سچا یہ ہے کہ سب کاغذی چیزیں ہیں اتنا پیسہ نہ قوم خرچ کرے گی نہ آپ خرچ کریں کوئی تنظیم اتنا پیسہ نہیں خرچ کرے اور نہ یہ بچوں خیال میں مکتب کے علاوہ اب کوئی 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 ذریعہ باقی نہیں مسلم امبہ کے تحفظ نسل نو کی حفاظت کا کوئی ذریعہ مکاتب کے علاوہ باقی نہیں لیکن یہ جو مکاتب ہیں ان کے صدر چلانے والوں کو ٹرین کرنا پڑے گا جو لوگ بھی مکاتب چلا رہے ہیں وہ اگر پیشہ ورانہ طور پر چلا رہے ہیں کہ صاحب یہ مکتب میں پڑھا لیں گے تو دوہزار کئی سے اور مل جائیں گے دوہزار تین ہزار مل جائیں گے اس کے لئے پڑھا رہے ہیں تو اس ظالم سے کبھی بھی یہ بچوں کو ایمان نہیں مل سکتا اگر رضا کارانہ طریقے پر چلا رہے ہیں ہر پڑھانے کے لئے بیٹھا ہوا خدا کو جواب دینے سے ڈر کر نبی کی حبیب حبیب خدا کی اس امت کو بچانے کے واسطے اپنا فریضہ مذہبی سمجھ کر بیٹھا ہے تب تو یہ بچے وجہ جائیں ورنہ وہی ہوگا کہ جو ہمارے مکتب مسجدوں میں چل رہے ہیں وہ ایک مجھلی بازار ہیں ہنگامہ شور جیسے اب باہر سے داخل ہوا تو آدم اجمع اندر بیٹھا ہوا آدم باہر ہنگامہ کر رہا ہے اس کو اس سے مطلب ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی فکر پر ہمیں بلایا گیا ہے اور کتنا بڑا مسئلہ ان کو اس سے مطلب ہی نہیں ہے وہ اپنا ہسی مذاق دل لگی جیسے پکنک میں آئے ہوں یہ قوم کی مذہبی شعور کی حالت ہے آپ تک کچھ لوگ بیٹھے ہیں گربی میں حبز میں پھر بھی سن رہے ہیں توجہ سے سن رہے ہیں آپ سے زیادہ باہر پھر رہے ہیں ان کو کچھ بھی پروا نہیں کہ کیا ہو رائے ملک کے اندر کچھ بھی ہو جائے ملک میں کیا کرنے کا پروا نہیں ہے خود کو بھی ایمان کی قدر نہیں ہے خود بھی نہیں جانتے کہ ایمان کتنی عظیم نعمت کا نام ہے اور اس سے محروم ہو جانے کا کتنا بڑا